بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ویورز کیا حالیں امید کرتی ہوں کہ میری تمام جو یوٹیو پہنے ہو وہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوگی اور اللہ تعالیٰ سب کو دیر و خوشیاں دے دوپ مسیبت اور فرشانت سے نجات دے آمین آج میں ویڈیو کچھ اس طرح ہے کہ میرے جو تمام مسلمان بہن بھائی دیکھنے والی ہیں انہیں تو پتہ ہے کہ رب العوال کا مہینہ آ چکا ہے یعنی کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ تو ابھی شہروں میں بھی اور گاؤں میں بھی ہر جگہ پہ خوشیاں منائی جاتی ہیں اس ماہ میں اور دیرو عبادتیں جو وہ کی جاتی ہیں تو آج ہمارے گاؤں میں ہم لوگوں نے بھی ایک چھوٹی سی خیرات کا احتمام کیا ہے تو میں نے سوچا کہ اپنے دیور سے بھی شیئر کرو کہ ہمارے ہاں یعنی کہ ہم نے چھوٹی سی ایک محفل بھی کروائی ہے اور ساتھ میں میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہمارے اگر کوئی دکھ ہو یا سکھ ہو خوشی گمی یعنی کہ سب کی سنجی ہوتے ہیں جو سارے گاؤں والے ہوتے ہیں وہ اترہ مل جل کر کام کرتے ہیں جیسے آپ لوگوں کو ویڈیو میں بھی دیکھنے میں ملے گا کہ سارے بچے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں بڑے ہیں گاؤں والے سب ہی مل کر کام کر رہے ہیں یعنی کہ کوئی گازنیں جو ہے وہ چھیل رہا ہے کوئی کار رہا ہے کوئی مٹر نکال رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے یعنی کہ سب نے مل جل کر یعنی کہ کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کافی زیادہ ہیلپ کر رہے ہیں جو ہم لوگ لاتے ہیں آدمی جو کھانا بنانے والا تھا بس وہ ہی ہوتا ہے یعنی کہ اس کو پیسے وغیرہ دیے جاتے ہیں اور باقی جو ہوتا ہے کام وغیرہ وہ سب مل جل کر کر لیتے ہیں ہمارے گاؤں میں یہ لنگر جو ہے وہ کیسے تقسیم کیا جاتا ہے ملاد کی اینڈ میں ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبایا کریں تاکہ ہمارے جو ہر آنے والی نیو ویڈیوز کو نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل سکیں اور ساتھ میں میرے جو نئے آنے والے ویورز ہیں ان سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ بھی ہمارے چینل پر ہمارے چینل کو وہ بھی سبسکرائب کر لیا کریں کیونکہ جو سبسکرائب کرنے کے پیسے تو لگتی نہیں ہے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اپنے فرینڈز اور فیبلی میمبر کے ساتھ تو چلیے چلتے ہیں موسیقی 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 باید موسیقی تصویل نمیم سنبوت دخول نمیم موسیقا 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 اور جب جل کر میں بالکل راک بن جاؤں تو میری لاش کی آدھی راک کو تم نے سمندر کے اندر بہا دے گا اور باقی بچی ہوئی آدھی راک کو ہوا کے اندر اڑا دے جب آدھی چلے دوفان ہو اس کو بھی اڑا دے اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ بھئی مرنے کے بعد اگر انسان کا وجود باقی رہے تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو دوبارہ زندہ فرمائے گا اس کا حساب کتاب لے گا اگر گناہ زیادہ ہوئے تو صدا کے طور پر جہنم میں داخل کیا جائے گا لیکن اگر مرنے کے بعد انسان کا نام و نشان پیوٹ جائے تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیسے زندہ فرمائے گا اللہم اللہان سایتا اللہ ملے وال вз grandchildren ربنا حملنا من اصحابنا و خلٹ ساعدنا خبی امانا وسلم ساعد صدق موسیقی